حکومت کا میڈیا کے ساتھ قومی سلامتی پر ریپورٹنگ کی ریڈ لائنز کے تائین کا فیصلہ وزیر داخلہ سے سی پی این ای اور اے پی این ایس کے وفد کی ملاقات صحافی سرل المیڈا کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا میڈیا احتیاط کرے حکومت نے خبردار کر دیا ڈان اخبار کی خبر منگھڑت اور قومی سلامتی کے خلاف ہے بے بنیاد خبر چلوا کر قومی سلامتی کی خلاف برزی کی گئی آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈر کونفرنس میں انگریزی اخبار کی خبر پر سخت تشویش کا اظہار وزید داخلہ چوہدری نسار پہلے اپنے گھر کو چھیک کرے حساس اجلاس کی بات باہر کیسے آئی اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ کا سوال کہا حکومتی فیصلے وفاق کو کمزور کر رہی ہیں پاج نے سرجیکل اسٹرائک کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا کسی بھی مہم جوئی کا موافر جواب دیا جائے گا دہشتگردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت ضروری ہے آرمی چیف کا کور کمانڈرز کونفرنس سے خطاب مودی سرکار کے مو پر ایک اور تماشا بھارتی جنرل پارلیمانی کمیٹی کو نام نہاں سرجیکل اسٹرائک پر کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے اجلاس میں کسی کو سوال پوچھنے کی اجازت بھی نہیں تھی سوال پوچھنے پر کمیٹی چیئرمن اور اپوزیشن رکم میں جڑا آزربائیجان کا پاک فاج کے ساتھ مشترکہ مشکوں کا اعلان مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے صدر الہام علی فوف کا پاکستانی موقع کی بھرپور حمایت کا اعلان میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ بھارت امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے رات گئے شاپنگ کے مزے اب ختم سندھ حکومت نے یکم نومبر سے دکانی شام سات بجے بند کرانے کا فیصلہ کر لیا تاجروں نے فیصلے کو مسترد کر دیا لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے سات بجے ہم بالکل نہیں بند کر سکتے ہیں جھنبی اتجاز کے لیے باہر آ جائیں گے مجبوری ہوگی کہ بھائی ہمیں بھی میدان میں آنا پڑے گا کیونکہ یہ ہماری روزی روزگار کا تعلق ہے دلہ والے بھی دلہنیاں جل لے جانے کی آتت ڈال لیں شادی ہاؤلز بھی رات دس بجے بند ہوں گے عوام کے جانب سے خیر مختب آپ دیکھتے ہیں پجاب کی سیڈ میں ناگے شام بند ہو جاتی ہے مارکٹے ہو جا تو اچھے یہ یہ رات کو جو عام طور پر آپ لوگ نے دیکھا کہ جب لوگ اور ہم لوگ بڑھا رہے ہیں ایک ایک دو دو بجے تک شادی آلوں میں رہتے ہیں اس کے بعد جب لوگ گھروں سے وہاں سے نکلتے ہیں منی لانڈرنگ کیس میں کلین چٹ ملتے ہی ایم کیو ایم لندن کھل کر سامنے آگئی بارہ رکنی عبوری رابطہ کمیٹی کا اعلان کر دیا اوور سیز سے واسے جلیل اور مصطفہ عزیز آبادی پاکستان سے امجد اللہ کور خالد یونس اور دیگر شامل سپریم کورٹ نے پرنامہ لیگ سے متعلق تحریک انصاف سمیت پانچ درخواستوں کی سماک کے لیے بیس اکتوبر کی تاریخ مقرح کر دی چیف جسٹس انور زہیر جمالی کی سربراہی میں تین نکنی بینچ سماک کرے گا امران خان تیس اکتوبر کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے متحریک ہو گئے عوامی رابطہ مہم کے لیے کل لاہور میں انٹری دیں گے تیس اکتوبر کے لیے آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان بھی کریں گے دھرنوں سے ملکی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں انتشار کے بجائے اس وقت اتحاد کی اشد ضرورت ہے آیا سادی کی میڈیا سے گفتگو رانہ سنولہ کہتے ہیں امران خان بتائیں ان کے پاس آفشور کمپنیوں کے لیے پیسہ کہاں سے آیا عوام کو حکومت کے خلاف کھڑا ہونے کا نہیں بلکہ لوگوں کو ووٹ کے درست استعمال کا کہا تھا میڈیا سنسنی پھیلانے کے بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے چیف جسٹس انور زہیر جمالی کی ہدایت مودی حکومت اڑی حملے پر بات کرنے کے بجائے مقبوضہ کشمیر کی صلیتحال کو بہتر بنائے سابق کٹ پتلی وزیراعلا فاروق عبداللہ بھی پرس پڑے کہا بھارک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے بھارتی سینما مالکان نے انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے تے ٹیک دیئے پاکستانی فنکاروں کی بولی ووڈ فلموں کی نمائش پر پابندی آئیت کر دی گئی کوئٹا میز سفزل روڈ پر موٹر سائکل سوار درشتگردوں کی فائرنگ سے تین ایف سی اہلکار شہید ہو گئے اہلکاروں کی نماز جنازہ میں آئی جی ایف سی سمیت عالی حکام اور شہریوں کی شرکت سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی مجرمانہ گھٹا ای آئی بی کالونی میں امارت گرانے کے دوران ملبے تلے دب کر ایک شخص جان بھاک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا افسران نے واقعے کو حادثہ قرار دے دیا میچ فکسنگ الزامات کے بعد لیجنڈری کرکیٹرز کے درمیان سیز فائر ہو گیا شاہدہ فریدی نے جاوید میادات کو قانونی نوٹس نہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا دونوں کل کراچی میں ملاقات کر کے گلے شکفے دور کریں گے